نوشکر دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا اس کارگم میں سواغت ہے جس کارگم کا نام ہے آپ کے انڈرود پر دوستو آپ کے انڈرود پر آج میں آپ کو بتا ہوا اربندہ مغوش کے جین پریشے کے بارے میں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بات دیکھ رہے ہیں تو آپ سنڈرود ہیں کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کر آپ سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی نمی کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک وارڈزوں میں چلیے دوستو سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ ارویندو غوش کا نام ارویندو پشنگھن غوش تھا ارویند غوش یا سری ارویند ایک مہان یوگی اے اوام دارشنک تھے وہ پندرہ اگست اٹھارہ سو بہتر کو کلکتہ میں جن میں تھے ان کے پتہ ایک ڈاکٹر تھے انہوں نے یوں آواز تھا میں سوٹنترتا سنگرام میں کھرانتیکاری کے روپ میں بھاگ لیا کنٹو بعد میں یہ ایک یوگی بن گئے اور انہوں نے پانڈیچری میں ایک آشرم استحفیت کیا وید اپنشد گرنط آدھی پر ٹکی لکھی یوگ سادھا پر مولک گرنط لکھے ان کا پورے وشوٹ میں درشن شاستر پر بہت پرباو رہا اور ان کی سادھنا پردتھی کے انہیائی سب دشت میں پائے جاتے ہیں یہ کبھی بھی تھے اور گروہ بھی تھے شروعاتی جیون عربند کے پتا کا نام کیڑی گھوش اور ماتا کا نام سو ملاتا تھا عربندو گھوش ایک پرباو شالی ونش سے سمبند رکھتے تھے راج نارائن بوس بنگالی شاہد تھی کے ایک جانے مانے نیتا شری عربندو کے نانا تھے عربند گھوش نا کھیول آدھیاتمیت پرکتی کے دھنی تھے بلکہ ان کے اچھے سہیٹک شمتہ ان کی ماں کی شہلی کی تھی ان کے پتا ایک ڈاکٹر تھے جب عربندو گھوش پاک سال کے تھے انہیں دارجلنگ کے لوریٹو کونمنٹ سکوڈ میں بھیج دیا گیا دو سار بات اٹھارہ سو اچھا کا پارن کرتے ہوئے انہوں نے کیمریز میں رہتے ہوئے آئی سی ایس کے لیے آویدن بھی دیا انہوں نے اٹھارہ سو نبھے میں پورے وشو کے ساتھ بھارتی سیویل سیوہ پریچہ اٹھرینڈ کی حالانکہ وہ گھڑ سواری میں کمزور رہے اس لیے انہوں نے بھارت سرکار کی سیویل سیوہ میں پردیش کی انہمتی نہیں ملی 1902 میں عمد آباد کے کاؤنگس ستر میں عربندو بارگنگا دھرتلک سے ملے جو واسطہ میں ان کی عدبوت اور قرانتی کاری ویکتیتوں سے بہت پراباویت ہوئے پارگنگا دھرتلک سے پراباویت ہو کر وہ بھارتی سوٹنترطہ سنگھرس میں جڑ گئے 1916 میں وہ دوبارہ کاغرس سے جڑ گئے اور بیٹیس ساشن سے سوٹنترطہ پاپت کے لیے آکرامک راستواد کے لیے لالا لاجپت رائے اور بپین چند پال کے ساتھ ایک موک سمرتھک بن گئے انہوں نے لوگوں سے آگے بڑھ کر سوٹنترطہ کے لیے بلدان دینے کا آگرہ کیا انہوں نے انگریجوں سے کوئی مدد اور سمرتھن نہیں لی کیونکہ وہ ہمیشہ سویراج جت میں بھروسہ کرتے تھے سن 1903 میں وہ کرانتی کارک گتی ویدھی میں شامل ہو گئے انگریجوں نے بھہبیت ہو کر سن 1908 میں انہیں اور ان کے بھائی کو علی پور جیل بھیج دیا یہاں انہیں دیو انوووطی کی پرابتی ہوئی انہوں نے کاشوہلی نامت رشنا کی جیل سے چھوٹ کر انگریجوں میں کرمی یو اور بلگلہ بھاشا میں دھرم پترکہ کا سمپادم کیا انہوں نے 1912 تک سکریر راجنیتی میں بھاگ لیا اس کے بعد ان کی روچی گیتہ ام نشد اور ویدوں میں ہو گئی بھاگ سنسکریتی کے بارے میں مہرش جی ارویند نے فاؤنڈیشن آف انڈین کلچر تتھا اے دیفنس آف انڈین کلچر نامت پرسید پستک لکھی ان کا کعو ساویتری انمون دھرو اور ہے سن 1926 سے 1950 تک وہ ارویند آشرم میں تپسیہ اور ساتھ میں لین رہے یہاں انہوں نے سبھاؤں اور بھاشاں سے دور رہ کر مانا کلیان کے لیے چنطن کیا واشو کی تپسیہ کے بعد ان کی انوٹی کرتی لائیو ڈیوائز دیو جیون پرکاشت ہوا اس کی گھڑنا وشو کی مہان کرتیوں میں کی جاتی ہے اند غوش نے انگلینڈ میں کیمبریج کے کینگ کالیج سے بھارتی سیویل سرویس کی سکھا پرات کی اور بھارت واپس آ کر بارودہ راجے میں مہاراج پرنس کے راجے میں انہوں نے کئی سیویل سرویس سے سمبندیت کارے کیے اور بعد انہوں نے خود کو راجنیتی میں شامل کیا بریٹیش جیل میں ڈال دیا گیا لیکن بعد میں انہوں کے خلاب کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں رہا کر دیا گیا جیل میں رہتے سمیں انہوں نے بہت سی بار رہش میں اور آج آج آت مکتہ کا انہیس سو پاچ میں وائش رائے لارڈ کرجن نے بنگال کا ویبھاجن کیا پورے دیش میں بنگال کے ویبھاجن کے خلاب آمدرلن چروع ہو گیا پورا راشت اس ویبھاجن کے خلاب اٹھ کھڑا ہوا ایس سمیں میں اربیند گھوش جیسے کرانتی کاری کو چین سے بیٹھنا نام ممکن تھا انہوں نے 1906 میں نوکی سے استفاد دیا اور شکریہ راج کارن میں خود کو جھوگ دیا اسی سال اربیند گھوش نے وندے ماترم اس سابتہ ہی کے سر سمپادک کے روپ میں کاری کرنا شروع کیا سرکار کے انیائے پر وندے ماترم میں سے انہوں نے جوردار آلوش نا کی وندے ماترم میں بریٹیس کے خلاف لکھنے کی وجہ سے ان کے اوپر مراملہ درش کیا گیا لیکن وہ چھوڑ گیا بنگال میں آچن سمیتی کرانتی کاری سنگتھن کاری رت تھا آچن سمیتی کے پانچ سو کے اوپر شاکھا تھا اربیند گھوش ان کے بھائی بارین کمار گھوش اس سنگتھن کے پرموک تھے اربیند گھوش ان کی سلا اور مار دش اس سنگتھن کو ملتی تھیں کونکتہ کے پاس ماننی کتلا یہاں اس سمیتی کا بم بنانے کا کین رہا تیز بھکتی سے پریریت اس یوہا نے جان بوچ کر گھڑ سواری کی پریچھ دینے سے انکار کر دیا اور راست سوا کرنے کی پرتی بھڑوڈا نریش اچھی دک پر آوی تھے اتا انہوں نے اپنی ریایت میں سکھ شاستری کے روپ میں نیوط کر لیا بھڑوڈا میں یہ پردھان نیوط دھیاپک وائس پرنسپل نیجی سچیو آدھی کاری یوگیت اپوروک کرتے رہے اور اسی دوران ہزاروں ریاست میں راجس وائدھ کاری سے لے کر بھڑوڈا کاری اس کے فرنچ ادھیاپک اور اپاچار رہتے ہوئے ریاست کی سینہ کی کرانتی کاری کی پرشکشن بھی دلایا تھا ہزارہ یوگوں کو انہوں نے کرانتی کی دکھشت دی تھی وہ نیجی روپ یہ پیسے کا حساب نہیں رکھتے تھے پرانتو رجس وائد میں کاری کرتے سمیں انہوں نے جو وشو کی پرثل آرث وکاس یوز بنائی کاری ون کرنے کے لیے بڑو دی سی ریاست تو میں انیت بن گیا مہاراج ممبئی کی وارش اور جھوگی پردرشنی کے گاٹ نے تو آمان تکی جان لگے انیس سو آٹ میں خودی رام بوس اور پروفر لچا ان دونوں انو شیلتہ یو وقوں نے کینگز فورڈ اس جنبی جج کو مار ڈالنے کی یوز نہ بنائی پر اس سے وہ ناکام رہے خودی رام بوس پولیس کے ہاتھ وں لگ گئے وہ خودی نے انو شیلتہ سمیتی سدس کو پکڑنا شروع کیا اروند گھوش کی گرفتاری کی گئی کسید علیپور بم کیس اروند گھوش کے جیوان میں ایک مہت پون موڑ صاحب ہوا ایک واجت کے لیے اروند علیپور سینٹر جیل میں ایک آنت کاراواز میں ایک وچار جیوان کا سبنا دیکھا جہاں بھاگوان نے انہیں ایک دیوی نیشن پر جانے کا آدیش دیا انہوں نے قید کی اس عوضی کا اپیوگ گیتہ کی سکھاو کا گھن عدیان اور عبیاس کے لئے کیا چیتران جن داس نے بھی سری اروند کا بچاؤ کیا اور ایک یادگار سنوائی کے بعد انہیں بھری کر دیا گیا اپنے کاراواز کے دوران عربیند گھوش نے یوگ اور دھیان میں اپنی روچی کا بکاس کیا اور اپنے رہائی کے بعد انہوں نے پرانہ آیام اور دھیان کا ابھیاد شروع کر دیا 1910 میں عربیند گھوش کلکتہ چھوڑ پانڈی چری میں بس گئے پانڈی چری میں وہ اپنے دوست کے گھر رکھے شروع میں وہ اپنے چار سے پانچ ساتھیوں کے ساتھ رہے پھر دیر دیرے سدسو کی سنکیا میں ردی ہوئی اور ایک آشرم کی ستھاپنا بنگال کے باہر کانتھ کاری گتی ویدیوں کو بڑھانے پانے کی کچھ پروہ کاری طریقے اُلے کنی تھے ان کے پروہ کاری اُلے کنی اور باشن نے ان کو سردیشی سوراج اور بھارت کے لوگوں کے لیے ویدیشی سامان کے بہشکار کے سندیش کو خلانے کی مدد کی اس لئے روی آشرم اوری ویلے کے سستہ بکت فرنچ بھارت پانڈی چری 1950 میں 5 دسمبر کو ان کا ندن ہو گیا